نورت کورین پریزیڈنٹ کم جونگ ان کو کہیں بھی ٹریول کرنا ہو تو وہ اپنی سیکرٹ ٹرین میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں یہ ٹرین کوئی عام ٹرین نہیں بلکہ چلتا پھرتا کلا ہے یا پھر اس کو موونگ فائیو سٹار ہوتیل بھی کہا جا سکتا ہے ویسے تو وہ کہیں ٹریول نہیں کرتے لیکن جب کرتے ہیں تو اپنی شاند میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے اوفیشلی اس ٹرین کا نام تو ٹائنگ ہے لیکن دنیا اس کو موونگ فورٹرس کے نام سے پہچانتی ہے یہاں تک کہ کئی لوگ اس میں موجود فیسلیٹیز اور سیکیورٹی سسٹم کو ائر فورس ون سے بھی کمپیر کرتے ہیں وہ پلین جس میں یو ایس پریزیڈنٹ ٹریول کرتے ہیں تو آخر کم جونگ ان کی ٹرین میں ایسا بھی کیا ہے آئیے ایک ایک کر کے اس کے فیچرز کے بارے میں جانتے ہیں ناظرین جب سے کم جونگ ان نورتھ کوریا کے پریزیڈنٹ بنے ہیں انہوں نے صرف چند کنٹریز کو ہی وزٹ کیا ہے جن میں زیادہ تر صرف چائنہ اور ریشیا ہی ہیں اچھلے تیرہ سالوں میں کم جونگ ان نے صرف دس انٹرنیشنل ٹورز کیے ہیں جن میں سے زیادہ تر کے لیے اسی موونگ فورٹرس کا استعمال کیا گیا تھا اس ٹرین کو دو الگ ٹرینز ایسکورٹ کرتی ہیں ایک اس کے آگے ہوتی ہے جو راستے میں موجود کسی بھی خطرے کو پہلے فیز کرتی ہے جیسا کہ ٹریک پر کسی ایکسپلوسف بوم کا ہونا یا پھر اس کے آس پاس کوئی انیوزول ایکٹیوٹی ہونا ویسے تو جب بھی پریزیڈنٹ کم جونگ ان کو ٹریبل کرنا ہوتا ہے تو ٹریک کے آس پاس کسی کو بھٹکنے بھی نہیں دیا جاتا لیکن پھر بھی آگے چلنے والی ٹرین کے اندر کمانڈوز ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رکھتے ہیں اور دوسری ٹرین پیچھے چلتی ہے جو پوری طرح ایمنیشن اور آرمی کمانڈوز سے بھری ہوتی ہے ان کا کام کسی بھی حادثے کی صورت میں اپنے سپریم لیڈر کو بچانا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کانوائے میں ایک ہیلیکاپٹر اس وقت تک ٹرین کے ساتھ ساتھ فلائے کرتا ہے جب تک ٹرین نورتھ کوریا کی ٹریٹری کے اندر ہوتی ہے اگر کسی وجہ سے یہ تمام فورس کم بھی پڑ جائے تو قریبی ائرپورٹس پہ کارگو پلین ایمنیشن اور کمانڈوز کے ساتھ ٹیک آف کرنے کے لیے بلکل ریڈی رہتا ہے میشن صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہر قیمت پر اپنے سپریم لیڈر کی حفاظت کرنا ٹرین کی بات کی جائے تو اس کی تمام ونڈوز بولٹ پروف گلاس سے بنی ہیں اس کی چھت اور نچلا حصہ بھی ری انفوسٹ اسٹیل سے بنا ہے جو ایکسپلوزن کی صورت میں بھی ٹرین کی بوگی کو نقصان ہونے سے بچا سکتا ہے ٹرین کے مختلف کمپارٹمنٹس میں الگ الگ قسم کے ویپنز انسٹال کیے گئے ہیں جس میں انٹی ائرکرافٹ میزائل سسٹم ہے جو آسمان سے آنے والے خطرے سے ٹرین کو محفوظ رکھتا ہے ٹرین کی دونوں سائیڈوں پہ انٹی ٹینک میزائلز اور مشین گنز لگائی گئی ہیں تاکہ اگر کسی بھی سائیڈ سے کوئی حملہ ہو تو اس کا مو توڑ جواب دیا جا سکے اگر یہ سارا سسٹم فیل بھی ہو جائے تو اس کا مطلب کم جانگ ان کی موت تو ہرگز نہیں ہے کیونکہ اس فورٹریس کی ایک بوگی میں چھوٹا ہیلیکاپٹر بھی ساتھ ہی ٹرائیول کرتا ہے اگر ایسی سیچویشن آئی بھی تو کم جانگ ان کو اس میں بٹھا کر فرار کروا دیا جائے گا کم جانگ ان کی اس ٹرین میں یہ جتنے بھی ایڈوانسٹ سیکیورٹی سسٹم لگے ہیں ان کی وجہ سے یہ سیف تو کافی ہے لیکن کافی بھاری بھی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ٹرین میکسیمم سکسٹی کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے چل سکتی ہے اور کئی مرتبہ تو اس سے بھی کافی کم کیونکہ نورت کوریا کے ریلوے ٹریکس بھی کافی خستہ حال ہیں جب بھی پریزیڈنٹ کی ٹرین کسی بھی اسٹیشن سے گزرتی ہے تو پورے اسٹیشن کی لائٹس پہلے ہی بند کر دی جاتی ہے اور تو اور برابر والے ٹریک پر سے دوسری کوئی ٹرین نہ گزرے اسی وجہ سے اس کا الیکٹریسٹی کنیکشن بھی کارٹ دیا جاتا ہے پورے نورت کوریا میں ابھی تک 20 ایسے ریلوے اسٹیشن بنائے گئے ہیں جہاں صرف کم جانگ ان کی ٹرین ہی جا سکتی ہے اپنی سلو سپیڈز کی وجہ سے نورت کورین پریزیڈنٹ کی ٹرین کو اپنی منزل پر پہنچنے میں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں سپٹیمبر 2023 میں جب وہ رشیان پریزیڈنٹ بلیڈمیر پوٹن سے ملنے رشیہ گئے تو ان کو یہ ڈسٹنس کور کرنے میں دس دن لگ گئے تھے نورت کوریا اور رشیہ کے بارڈر پہ کم جانگ ان کی ٹرین کو روک کر پہلے اس کے ویلز چینج کیے جاتے ہیں کیونکہ رشیہ کے ریلوے ٹریک نورت کوریا کے مقابلے میں کافی چوڑے ہیں کے گھر اور آفیس میں ہوتی ہیں کیم کا اپنا پرسنل آفیس جس میں فیکس مشین کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ فون فیسلیٹی بھی موجود ہیں ریسپشن روم میٹنگ روم اور لگجری سوئٹ سمیت ساری ٹرین کا انٹیریئر وڈن فلور سے کیا گیا ہے لیکن اس ٹرین کی سب سے خاص بات یہاں کا ریسٹرونٹ ہے یہاں ہر قسم کے کھانے کیم جانگ ان کے ایک اشارے پر تیار کیے جاتے ہیں پر زیادہ تر ان میں فرنچ کورین چائنیز اور جیپنیز ڈشز تیار کی جاتی ہیں اپنے سفر کے دوران کم جانگ ان کے بور ہونے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کیونکہ اس پرائیوٹ ٹرین میں لیڈی کنڈکٹرز کے نام پر سنگرز اور ڈانسرز بھی موجود ہیں جو اپنے سپریم لیڈر کو پرسنلی انٹرٹین کرتی ہیں ٹرین اگر اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائے یا پھر بیچ میں ہی کہیں باہر نکلنے کا ارادہ ہو تو کم جانگ ان کی پرسنل مرسیڈیز لیموزین بھی ٹرین میں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے ان گاڑیوں کو ان لوڈ کر کے پریزیڈنٹ کو جہاں جانا ہو وہاں سیکیورٹی میں پہنچایا جا سکتا ہے یہ تمام چیزیں دیکھ کر آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر کم جانگ ان ٹرین میں ہی ٹریول کیوں کرتے ہیں اصل میں کم فیملی کارٹ ٹرین میں اوفیشل ٹریپس پہ جانے کا ریکارڈ رہا ہے پیونگ ینگ میں موجود یہ ہے کم سوسن پیلیس جہاں کم جانگ ایل اور کم ایل سنگ کی پریزیڈ باڈیز موجود ہیں یہ کم جانگ ان کے باپ اور دادا تھے ان کی باڈیز کے برابر میں ان کے زیرے استعمال ٹرین کی باڈیز کے موڈل بھی رکھے گئے ہیں یہاں ان کی تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہیں جن میں وہ اپنی ٹرین کے برابر میں کھڑے ہیں اور کچھ میپس بھی جن میں انہوں نے جہاں جہاں ٹرین میں سفر کیا تھا ان کو میپ کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ کم جانگ ایل ہوای جہاز کے سفر سے کافی ڈرتے تھے اسی وجہ سے وہ ٹرین میں ٹریول کرنے لگے 2001 میں کم جانگ ایل نے موسکو تک ٹرین میں سفر تے کیا تھا یہ قریب 20 ہزار کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے جس میں ان کو قریب ایک مہینہ لگ گیا تھا شاید اس سیکرٹ ٹرین کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں چلتا لیکن اس سفر میں ان کے ساتھ ایک رشیان اوفیشل کانسٹنٹین پولی کافسکی نے بھی ٹریول کیا تھا اپنی جرنی کے بعد انہوں نے ایک بک لکھی جس میں انہوں نے ٹرین کی ساری سرویسز اور فیچرز کے بارے میں تفصیل سے لکھا اس کتاب سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نورت کوریا کی یہ رویل ٹرین اندر سے دکھتی کیسی ہے ان کا کہنا تھا کہ ٹرین میں ان کو آلی شان سرویس لی گئی اور ریسٹرانٹ میں جیتے جاگتے لابسٹرز اور فرانس سے امپورٹ کی گئی خاص وائن موجود تھی بس اسی چیز کو کم فیملی نے ٹریڈیشن بنا کر شروعات سے ہی اوفیشل ٹرپس پر جانے کے لیے ٹرین میں سفر کیا ہے 2004 میں کم جونگ ان کے باپ کم جونگ ال کی ٹرین ٹنگ چنگ اسٹیشن سے گزری یہ اسٹیشن نورت کوریا اور چائنہ کے بارڈر پہ موجود ہے ان کی ٹرین گزرنے کے بعد اچانک اسٹیشن پہ ایک زوردار دھماکہ ہوا معلوم پڑا کہ ایک آئل کی کارگو ٹرین پہ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آنگ لگی تھی لیکن کم فیملی کو لگ رہا تھا کہ یہ ایسیسنیشن کا فیل اٹیمپ تھا بس اسی دن کے بعد سے ہی کم فیملی کی ٹرینز پر سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا 2009 میں رشیان فوٹوگرافرز کو ٹرین کی پچرز لینے سے منع کیا جانے لگا ایون جب یہ ٹرین رشیان ٹیرٹری میں ہوتی تھی نہ صرف اتنا جس روٹ سے ٹرین کو گزرنا تھا وہ سائیبیریہ تھا جہاں ویسے ہی پاپولیشن بہت کم ہے لیکن پھر بھی جب کبھی ٹرین کو کسی ویلیج کے پاس سے گزرنا ہوتا امریکہ اور سی آئیے سے تو خطرہ ہے ہی لیکن سب سے بڑا خطرہ نورت کوریا کے اپنے لوگوں سے ہے یہاں آئے دن لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر کڑی سزا دی جاتی ہے لوگوں کو ہارڈ لیبر کیمپس میں ڈال دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے کم جونگ ان کے ہیر اسٹائل جیسے بال کیوں نہیں کھٹوائے یا پھر ان کے پاس سے بائبل کی کتاب کیوں ملی ان سب باتوں کی وجہ سے ہی یہاں کی لوکل پاپولیشن ہی کیم جونگ ان کی سب سے بڑی دشمن ہے اگر وہ کسی وجہ سے سپورٹ کرتے بھی ہیں تو صرف خوف کی وجہ سے کئی مقامات پر کیم جونگ ان کو اپنے ہو بہو ہمشکل کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے جیسا کہ اس میزائل لانچ کے ایونٹ پہ کیم اپنے ہمشکل سے کچھ بات چیت کر رہے تھے یہ ہمشکل خاص ایونٹس پہ کیم جونگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ اگر کسی شوٹر کو نشانہ لینا ہو تو وہ بھی کنفیوز ہو جائے کہ اصل میں کیم جونگ ان کونسا ہے ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ فیملی ٹریڈیشن کے علاوہ کیم جونگ کا ٹرین میں ٹریول کرنے کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں یو ایس پریزیڈنٹ کے ائر فورس ون کے مقابلے میں کتنی سمپلیسٹی میں اس ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ نورتھ کوریا میں سوشل میڈیا جیسی کوئی چیز ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی صرف چند نورتھ کوریا کے ٹاپ اوفیشلز ہیں جن کے پاس فری انٹرنیٹ کی فیسلیٹی موجود ہے جبکہ حقیقت میں کم جونگ ان ایک بہت ہی لیوش لائف سٹائل گزارتے ہیں 2020 کے سیٹلائٹ ایمیجز کے مطابق ان کے کئی منشنز ہیں جہاں ٹرائیویٹ ریلوے سٹیشن بنے ہیں اور وہاں پر اس موونگ فورٹریس کو بھی پارک دیکھا گیا ہے اس لکجری ریزورٹ میں کئی ویلاز پرائیویٹ بیچ شوٹنگ رینج باسکٹ بول کورڈ اور یارٹز پارک کرنے کے لیے ایک کورڈ گیریج بھی دیکھا گیا ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے کم جونگ ان خود کو اتنا ان سے فیل کرتے ہیں نورتھ کوریا میں پچھلی کئی دہائیوں سے ڈکٹیٹر شپ چلتی آ رہی ہے اور پچھلی کئی دہائیوں سے ہی کم فیملی اس گدی پر راج کرتی آئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کم جونگ ان اس گدی کے آخری وارث ہے یعنی ان کے بعد ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو اس پوزیشن کو سنبھال سکے اس بات کا کم کو بھی بخوبی اندازہ ہے کہ ان کی پوزیشن بہت ویگ ہے نورتھ کوریا میں بہت ایلیٹس ہیں جو ان کے بعد ان کی گدی سنبھال سکتے ہیں پر اس سے پھر یہ کم فیملی کی گدی نہیں رہے گی ویسے تو کم جونگ ان کی بہن ہیں جو شاید پاور کا استعمال کرنے کی کوشش کریں لیکن کم کو لگتا ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو ملٹری آسانی سے ان کی جگہ کسی اور کو دے دے گی